مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ضحاق واللیل مذا Diamond ما ودعک ربك وما خلال موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اعطیك ربک فترضا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسیں ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسیں ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسیں ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسیں ہو دو سو زبی لارہ قمیلے دل در رزا ساتھ دو سو زبی لارہ سو زبی لارہ سو زبی لارہ سو زبی لارہ سو زبی لارے اے جہنم تو بھی سن لے آتا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلامِ مدنی ہو وہ کیسے چلے جو کہ غلامِ مدنی ہو اللہ کرم اے سکرِ اجھے پہ جہاں میں اللہ 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 کرم اے سکرِ تجھے پہ جہاں میں اے حیدہ و تیسدہ میں تیری دھو میں مچیں ہو آتا ہمارا اے ہمارا اے ہمارا اے ہمارا آتا ہمارا اے ہمارا اے سرِ حشر سری سے کاش دستِ شَئِ بَطْحَا سے یہی چِتھی ملی ہو دستِ شَئِ بَطْحَا سے یہی چِتھی ملی ہو اللہ الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ 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 سلام علیک Garrido وعلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر بروز جموعہ دو سو بار درود پاک پڑے اس کے دو سو برس کے گناہ معاف ہوں گے قبل اس کے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سلسلہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو آئیے اچھی چی نیتیں بڑھا لیتے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حسبحال اچھی نیتیں کیجئے نگاہیں نیتیں کر کے کریں گے تو آسانی ہوگی برنا مشکل اول تاخر مادنی مذاکرے میں شریک دیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیٹ لگانے بردیں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑ بغیرہ سمجھتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیا خوب کان لگا کر سنوں گا جو دوزانوں نہیں ہیں حرج نہ ہو تو دوزانوں ہو جائیے تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو محذب طریقے پر پشیب رکھیں پھر تھکندورو اللہ توفیق دے تو تعظیم کی نیت سے دوزانوں ہو جائیں علم دین کی تعظیم سلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کے دلجوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرور تنسیمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہا کشادہ کروں گا دھکا بغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص کاش باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور رحمت اللہ تعالیٰ پڑھوں گا مادانی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافرہ و انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائی سنت بات کرتے ہو مسکراتا رہو نظر کے حفاظت کی عدد بنانے کی خاطر عدد امکان نگائیں نیچی رکھوں گا کھکا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا عجر برائی صالح ثباب جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امہت المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا جمیل اہلے بیت اطہار جملہ صحبہ و تابعین و تبعی تابعین امہ مجتہدین و علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بدرگان دین جملہ مفسرین و محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امام عظم غوث عظم اعلا حضرت صدر شریعت صدر الافاظل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرخومین تمام مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو ہر محبابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور مدنی انعامات کے وہ عاملات و عاملین جو رودان فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کر کے دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمعہ کرواتے ہیں اور صرف مدنی برقہ پہننے والیاں آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساپا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی آفت میں لڑ پڑے کسی نے کہا لڑائی لڑائی محاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو اس پر کسی نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کی یہ بات سن کر پھر کسی نے کہا کہ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو پھر مدرسہ ہمتایا ہوگا اس کا ایسا کہنا کیسا ہے لڑا لڑا ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو تو اب یہ کہ جب مسجد میں جاؤ مسجدین اپنے پڑے اس پہ زبائی کرو تو حرج تو نہیں اس میں البتہ یہ مدرسہ ہے اس میں بھی حرج نہیں ہے اب یہ مدرسہ یہ اللہ کا پڑوسی ہوا چرب زبائی نہیں ہوگی اس کو حکم کیا لگائیں گے اس میں کوئی کفر وغیرہ حکم تو کیسا لگے گا اللہ تعالیٰ گھر سے پاک ہے لیکن ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ ہم مفہوم یہی لے گا اللہ کی عبادت کی جگہ ہے تو اس نے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ پڑوسی ہے یہ واللہ علم اس کا کوئی حکم سمجھ میں آنی رہا وہ نہیں وہ کسی نے قصہ بتایا جا کہ وہ کچھ لوگ بیٹے تھے اس میں کچھ میمن بھی تھے تو ایک غیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی میمنہ وہ آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ تو اس پر وہ ہنسی کا فوار اول بڑا قہقہ لگا یہ بھی کفر ہے قرآن کی آیت کا استہزہ ہوا قرآن کی آیت کا مذاق بڑھا معذللہ کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر پانچ سو دو کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلمہ پڑھا لَا اِلَا اِلَّا اللَّهُ مَحِمَّدْ بَائِ بَلْتِلَا اس کے بارے میں کیا حکم ہے جواب کلمہ شریف کا مذاق اڑھانا کفر ہے شخص مذکور نے اگر کلمہ تیبہ کا مذاق اڑھانے ہی کی غرص سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کافر و مرتد ہے اس کا نکا بھی ٹھوٹا اور صحابے کا تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے نیچے پھر سوال سبحان اللہ کے بجائے مذاقا سبحان خلوہ کہنا کیسا اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑھانا مقصود ہے تو صحیح کفر ہے فقہ اکرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ذکرِ الٰہی سے تمسخور کرنا یعنی مذاق اڑھانا کفر ہے یہاں یہ ہے کہ مطلب وہ ذکر جو جملہ کا اس کا مذاق اڑھانا ہی مقصود اور پھر تو اسلام سے خاری ہو جائے گا ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے التظامِ کفر اور لزومِ کفر التظامِ کفر یعنی سری کفر التظامِ کفر تو اس میں یہ کہ التظامِ کفر اس کو بولتے ہیں جس سے کسی ضرورتِ دینی کا انکار لازم آئے ضروریاتِ دین میں سے کسی ضرورتِ دینی کا انکار لازم آئے تو وہ التظامِ کفر ہوتا ہے اور یہ بکنے والا یا اس طرح کا فیل کرنے والا یا اس طرح کے فیل یا قول کی تائید کرنے والا تصدیق کرنے والا وہ مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے خارج نکاح اس کا ٹوڑ جاتا ہے اور اگر کسی ضرورتِ دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو کسی ضرورتِ دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزومِ کفر کہلاتا ہے تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے اس سے نکاح واجب ہوتا ہے البتہ یہ کہہ یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزومِ کفر بکنے والا وَاللہُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّةُ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفرِ مدین انشاءاللہ پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو ایک چپ سو چپ ایک چپ سو چپ ایک شیر کسی نے لکھ کر دیا ابھی مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے یہ بندہ ایک امینہ ہمسایہ اے خدا ہے یہ شیر کیسا ہے پرچی آئیے اللہ یہ کوئی گانے کا ہوگا شہد آج کل گانے کے شیر مجھے کسی نے کہا بھی تھا ہے کہ وہ وہ آپ نے لکھا رسالہ وہ تو بہت پرانا ہوئی ہے اب ایک سے ایک نئے شیر پھر آ رہے ہیں گانوں کے اب بہتر اپنے تو گانے سنتی نہیں یہ تجربہ نہیں ہے اگر کہیں سے مل گئے تو اس طرح کے شیر اور بھی رسالہ اس پر آ سکتا ہے امت کی رینو مائی کے لئے اشار ملے تو ہو نا اب میں تو پا نہیں سکتا ہے ان اشار کو گانے سننے کا ہے نہیں تجربہ نہیں ابنے ہو بہتر یہ گانوں کی کتابیں چھوٹی 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 ملتی ہے بازاروں میں لیکن ہر ایک کو یہ بھی نشاٹی کرنا چاہیے اس میں یہ علمہ ہی کا کام ہے کہ وہ خود پڑے گا تو کہیں مسئبت میں نہ پڑے پھر علم اگر اس نیت سے کہ امت کی رینو مائی کے لئے میں اس میں سے شیر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کفریہ شیر نظر آئیں گے تو پھر اس پر کچھ منت ہے وہ امت کی رینو مائی کروں گا تو اس کو ثواب ملے گا مگر گانا سننے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی وہ لکھاوہ جو لکھے وے چھپے وے ملتے ہیں نا ان میں سے چھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کا پڑوسی وہی مطلب اللہ تعالیٰ تو گھر سے پاک ہے مکان سے پاک ہے وہ جن معنوں میں ہم پڑوسی بولتے ہیں ان میں تو محال ہے لیکن وہ مطلقن جیسے کہ اسے دائف اللہ حجات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے میمان ہوتے ہیں عدیاف الرحمن رحمن کے وہ میمان ہوتے ہیں یوں ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی تاویل بگر یہ ان اشار میں جن میں ماتا ٹھنکے نا جب تک ان کو پڑھنا واجیب نہ ہونا تو پڑھے بھی نہیں آدمی ضرورت کیا ہے اس کا استعمال اس شہر کو اگر آپ نے اس کو بے غبار پایا بھی علماء نے بولا بے غبار ہے تب بھی لوگوں کو بس وہ سے آئیں گے آپ پڑھیں گے تو کہ جو مطلب جب ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے تھوڑا بہت ہوں کنفیوز ہوں گے یا اس کے منع کیا ہے خطرناک شہر ہے یہ کوئی جذباتی ہوگا کفر بول دے گا وہ بیچارہ بول کے فسے گا اس طرح کے گانوں میں اشار ہوتے ہیں عام طور پر سلو علیہ الحبیب سلو علیہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فرانت داری ہے میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اندیرہ ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب اندیرہ ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو قضاء کی نیت کرتے ہیں کیا یہ درست ہے یہ عوام میں ہے کہ مغرب کا نماز وقت تھوڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کم از کم باب المدینہ میں تو ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ کم از کم غروب افتاب سے لے کر کم از کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ وقت ہوتا ہے اس پر بڑھتا بھی رہتا ہے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے البتہ یہ ہے کہ ستارے گتھ جائیں ستارے قریب قریب ہو جائیں بہت سارے اکہ دکہ نہیں بہت سارے ستارے قریب قریب ہو جائیں اسمان پر تو بلا عذر اتنی تاخیر کر دینا یہ مکر تحریمی ہے تو اگر عذر ہو سفر میں ہے یا مریض ہے کسی عذر کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی تو اب اس کے لئے مکر تحریمی بھی نہیں تو عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ الْحُبِیدِ صَلُوا عَلَىٰ الْحُبِیدِ مکتبت المدینہ نے نظام الوقات شائع کیا ہوئے پانچوں نمازوں کا وقت سحر و سحری اور افتاری کا وقت نصف نار کا وقت تو یہ طلوع افتاب اور یہ سب تو وہ نقشہ آپ مکتبت المدینہ سے حدیعت ناصل کر کے باب المدینہ والے اس سے استفادہ کریں جن شہروں میں چھپا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں باقی یہ کہ ستائیس لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نماز یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں تو نماز کے اوقات آپ نکال سکتے ہیں صلو علیہ العبید اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میں پوچھنا جا رہا تھا کیا اجنبی مرد اور اجنبیہ عورت کی ساتھ ساتھ کبریں بنا سکتے ہیں زندگی میں تو شرن پردے کا حکم ہے کیا اب بھی ہوگا اور باپا جان ارشاد فرما دیں کہ اگر جنتی مرد ہو یا عورت تو کیا اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی جزاک اللہ خیرہ آمین مردوان بھی وہاں فیض لٹا رہے ہیں یہ پردہ کرنے کے بعد وہ شرع پردہ نہیں ہوتا راہ یہ کہ برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے میت کو بھی برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اب وہ تکلیفی کیفیت کیا یہ نہیں پتا خدا بہتر جانے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد اناولک التاری جامیت المدینہ زیاء مدینہ پیارے باپا جان عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سفر مدینہ یعنی حج و عمرہ وغیرہ سے واپس آتا ہے تو خوشی کی جاتی ہے توفیہ دیے جاتے ہیں اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے مگر پیارے باپا جان آپ کے متعلق یہ دیکھا اور سنا ہے کہ آپ اور ہمارے مدنی ماحول کے اسلامی بھائی سفر مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں اور سوز کا سما ہوتا ہے پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ سے واپسی پر خوشی منانا درست نہیں ہے اور رویا کیوں جاتا ہے رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ وغیرہ جو خوشی مناتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں وہ بھی جائز اور یہ بھی جائز تو یہ اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے اپنے اپنے کیفیت ہوتی ہے اور محولیات کا اثر ہوتا ہے تو جو حج سے آتا ہے اگر وہ خوشی کرتا ہے گلے ملتا ہے خوش ہو کر تو اس پر کوئی شرحان کوئی گریفت نہیں ہے جائز ہے لیکن جو مدینہ شریف کی جدائی پر روتا ہے غمگین ہوتا ہے تو وہ بھی درست ہے اور واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی ماں سے بچھرتا ہے باپ سے بچھرتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو کچھ صدمہ سا محسوس ہوتا ہے تو اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ نور کو چھوڑ کر مجین تیبہ سے رخصت ہو اس کو رونا چاہیے اس پر سوز اور اقت کی کیفیت ہونی چاہیے انہیں زیادہ تو اسی میں مطلب ذہن بنتا ہے کہ غم ہونا چاہیے مدینہ چھوٹنے کی خوشی خیر جو آتے ہیں ان کو مدینہ چھوڑنے کی خوشی کا نام نہیں دیں گے بس وہ توجہ نہیں ہوتی ماحول نہیں ملتا تو وہ ایسا خوشی کرتے ہیں ہر اج بھی نہیں اس میں ونہ جو مدینہ میں سکون تھا وہ سکون چھن گیا اب وہ دنیا کے کاروبار میں آکے پھنس گئے اور یہاں جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول میں اور آقا کی گلیوں میں وہاں کے سکون میں کتنا فرق ہے ایسا سکون جا کے میں دونڈوں گا کدھر ایسا سکون جا کے میں دونڈوں گا اب کدھر جیسا سکون تا مجھے روزے کو دیکھ کر جیسا سکون تا مجھے روزے کو دیکھ کر تو یہ سرکار کے روزے کو دیکھ کر یہ سکون ہوتا ہے وہ یہاں کی عمارتوں کو دیکھ کر تو نہیں مل سکتا اب یہ کہ یہ عاشقوں کے کھیل ہیں ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اللہ ہم سب کو مدینے کی اسی محبت دے کے مدینے کے بغیر ہم کو چین نہ پڑے ہم مدینے کے بغیر پر سکون ہیں یہ بھی ہماری کمزوری ہے عشق کی کمزوری ہے ہر وقت کاش یاد مدینہ رہ اور اب یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت زمیں مدینہ میں ڈوبے رہیں گے دنیا کے کاروبار روح جائیں گے انہیں بھی چلنا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو غم فرقت مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جلہمین صل اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم تو یہ اپنا اپنا بزور میں نے ارس کے نا اچھا آپ نے بتایا کہ اپنے جو کافلے والے روتے ہیں عصہ بھائیوں کے تو وہ امہ ہوئی اور عام دنیا بھی جو کافلے والے ہوتے ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں مدینہ شریف بھی رج کے اس شاپنگ کرتے ہیں اور گھر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے نصیب کی بات اپنے اسلامی بھائی اتنا روتے ہیں بیچار رہے جس کی انتیاں نہیں پچھارے کھاتے ہیں بات تو بات ماہول ہی کیے بات بس حج سے آ رہے تھے وہ جس طرح اچھلتا کھتا ہوا اور یوں مد آیا اور جیسے کہ میں تو جیسے ستھی بات ہے گھلے لگاؤں گا اور مطلب یوں مدینہ چھوڑا ہے اور یوں ہوتا ہے نا آدمی اس کے آنے کی جیسے کہ مجھے سا رہا تھے بیچارہ مدینہ چھوڑا آیا نا کیسا وہ اداس ہوگا اور یوں تو جیسے آدمی اپنا ہوئی جیسے وہ کچھ اداس ہی چھا جاتی ہے جس طرح اچھلتا کھتا ہوا یوں آنکھ گھلے سے لگا یہ کیا ہوگیا یہ اپنے اپنے انداز وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو میں نے غم مدینہ اسی کا انداز بھی دیکھا جیسے آپ یہ کہ اپنے اپنے عشق و محبت کی بات ہیں نہیں اس میں یہ ایک مطلب بہت بڑا راز ہو کہ وہ دوسروں سے بچنے کے لئے دوسروں کے سامنے رونے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کچھ کہے سکتے دل اس کا رو رہا بہت بڑا کمال اس نے کر دیا میں نے دونوں کیفیت آپ کے سامنے اس کی رکھ دی نا کوئی ایک بار مدینہ سے آیا نا آپ کی طرح جیسے قصہ میں بھی سناؤ ایک اپنا عشق بھائی ہے ظاہر تو ائرپورٹ میں اس کو لینے گیا تھا تو میں اسے ملا تو اس نے شیئر سنایا مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینہ سے اس واسطے جا رہا ہوں ورنہ نہ آتے تم مدینہ سے چٹ کلا بن گیا وہ شیئر ہے ایک بزرگ مدینہ مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینہ سے اس واسطے جا رہا ہوں وہ ان کے اپنے جذبات ہے تو وہاں اصل ویزا بھی نہیں ملتا اتنا مستقل تو رہنے کی اجازت ہی نہیں کسی کو اس کے اپنے شرائط ہیں ویزے کی صورت ہیں یوں حاجی کو یا مرتمر کو عمرے والے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے ٹائم پیریڈ ہے فکس اس کے بعد جانا ہوتا ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدا بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے دونڈتے دونڈتے لوگ تھک جائیں گے یہ بھی شیر ہے لوگ جم جم کے پڑھتے ہیں سنتے بہرحال اب یہ کہ وہاں کرے کون سا ہم مدینے کی گلیوں میں بھٹک جائیں اب بھی سب بولتے ہم آئی ایسی بھی اگر تھوڑا کولنگ کم دیتا تو شور مچاتے کوئی ایسی سی ہی کر رہا نیند نہیں آتی اپنے جیسا گلیوں میں قصدا بھٹک نے کھا جائے گا دھوپ شریف ہوگی سونے کو سایا نہیں ملے گا کھانے کو روٹینی ملے گی پھر کیا کریں گے تو قصدا بھٹک گے پھر قصدا گھر بھی ڈونڈ لیں گے آپ پہنچیں گے گھر پہ کہ ایسی اپنا کاف نہیں ہے یہ بھارا ایک دیکھا تھا قصدا بھٹکنے والا غلوم انہوں قصدا نہیں تھا ہمارے کافلے گا گستائیں بھائی وہ غائب ہو گیا ارے کہ کو ڈھونڈو بھائی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واقع ہی ہمارے سنوڈنے لگے ڈھونڈنے لگے تو مدینی شریف کے کسی پارک میں وہ متفقر بیٹھا ہوا تھا پھر اس کو پکڑ کے لیے وہ ایسا لگتا ہے کسدن بھٹکا تھا یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوتا ایسا اس کی اگدم یعنی کہ وہ ایک دھن چڑھ جائے کہ چلو بھٹا گی آتے ہیں لوگوں کو تھکاتے ہیں دھننے کے لیے کبی سے اس شاک بہت کم رہے گئے ہمارا عشق بھی سہولت والا ہوتا ہے کھانا پینا صحیح ملے خوب یعنی کہ موڑ بھی اور سوک رہے بھوک سے گردن کمر ٹوٹ رہی ہے اور دھوپ کی تمازت آزمائش میں ڈال روز شوک رکت کچھ بھی نہیں ہوتی ہمارا عشق صحیح ہے کام چلا ہوتا ہے اللہ اگر عشق نصیب فرمائے بلال اب شی ایسا کہ جو انگار پر لیٹے ہوئے سینے پہ پتر رکھے ہیں اور ان کا عشق جو اس کو کمی آتی نہیں ان کے عشق میں بڑھتا جا رہا ہے اللہ زوال عشق سے بچائے عروج عشق نصیب فرمائے آمین وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَصَلُّ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وَالیه وَسَلَّم صَلُّو عمید سنت کی وسائل بخشش اس میں مدینہ سے واپسی کے جو اشعار وقت رخصت کے جو اشعار ہیں وہ واپس لوٹ آئے اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے گھر میں تو اس وقت کی جو اشعار اور جو کیفیات کا ذکر ہے نا اس طرح کے جو اشعار ہیں تو انشاءاللہ اس کو خود وہیں اگر نہیں ہوگی تو ایک مختلف قسم کی اپنے اندر کیفیت پیدا ہوتا پائے گا اور مدینہ کی جدائی کا غم اس کو اللہ نے چاہا تو نصیب ہونا شروع ہو جائے گا پھر جو اس کی لذت وہ جو اپنے دل میں پائے گا نا وہ انشاءاللہ اس کا ایک حاصل ہوگا زندگی کا اللہ نے چاہا تو درس غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کی اس طرح درس غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کی اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کی اس طرح چھوڑ کے آپ دل کا دیار جائیں تو جائیں کی اس طرح آنکھ کو گر منا منا لی یا دل کو منا اے کس طرح دل کو منا اے کس طرح ہاتھ ہاتھ گئے منا لیا دل کو منائے کس طرح دل دل کو منائے اس طرح دل کو منائے کی اس طرح پس لے با لڑ چو 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 لے کنائے کی اس طرح پس لے با لڑ چو چو بھول خیلائے کی اس طرح چو میں کی خوا کے یہ تیبا ہے بھول گئے تھے سار خوا میں بھول بھول گئے تھے سار غم چو میں کی خوا کے پی بھول گئے تھے سار غم بھول گئے تھے سار غم بھول گئے تھے سار ہم پھر سی غم میں حیات میں دل کو فسائے اس طرح پھر سی غم میں ہی ہی آیت میں دل کو فسائن کی اس طرح آپ کے در کی غازر کی غازر آقا ہماری عیدتی آقا ہماری عیدتی آقا ہماری عیدتی آقا ہماری عیدتی تی آقا ہماری عیدتی ہماری عیدتی کعبہ عیدتی کعبہ عید منعائے کس طرح اگند آقا ہماری عیدتی کعبہ سی آقا ہماری عیدتی نہ ماری عیدتی اس طرح لوٹے کے آبے چلے غنا لیجے آخری سلام لیجے آخری سلام لوٹے کے آبے چلے غنا لیجے آخری سلام 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 لوٹوں پر آئے کی اس طرح موسیقی لوٹوں پر آئے کی اس طرح سبروں پر آئے کی اس طرح در سے غلام لاب کے سر کو اٹھائیں کی اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کی اس طرح اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ پیارے باپا جان آپ سے میں ایک سوال ارز کر رہا ہوں کہ کھٹمل مچھر مکھی یا پیسونے خون چوسا تو کیا وضوع ٹوڑ جائے گا نہیں ٹوٹے گا بڑی کلی نے اگر خون چوسا تو وضوع ٹوڑ جاتا ہے کلی یہ کیڑا ہے یہ ایک تو چچڑی ہوتی ہے جو بکروں پر اونٹ کے کان پر چپکی بھی ہوتی ہے شاہد دوسر کے کلی اسی کو بولتے ہوں کیونکہ وہ اتنا چوس لیتی ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تو بے جائے جیسے کہ انجیکشن سے بلڈ ٹیسٹ کے لئے خون نکالتے ہیں تو وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے تو اس سے وضوع ٹوڑ جاتا ہے اور یہ جو بہنے کی مقدار خون بے گیا یا اس سیرنج کے اندر جو آ گیا ہے خون یہ ہے بھی ناپاک و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز وجل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مرشدی بعض مرتبہ جب ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہماری سیٹ برت کے ساتھ یا سامنے گیر خواتین کی سیٹ برت بھی ہوتی ہے ایسے میں کیا ہم سفر کے دوران انہیں کچھ دے اور ان سے کچھ گھد و نوش کی چیزیں لے سکتی ہیں اجنبیاں عورت کو دیکھنا ہی منع ہے تو ان سے لین دین اور یہ پنگیں بڑھانا یہ ظاہر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی اس کی ممانعت ہی کی جائے گی اور اس سے نظر کو بھی بچائے آپ اس کروٹ لیٹیں کہ جس کروٹ میں وہ آپ کو ٹرین کی دیوار کا سامنا ہو عورت کا سامنا ہی نہ ہو اور اگر عورت کا سامنا ہو اس طرح لیٹنا بھی یا موپے چادر ہو یا آنکھیں بند رکھیں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم و علیکم السلام بابا جان کی بات میرا سوال بابا جان یہ ہے کہ یہ جو جوج مجوج قوم ہمیں سنی ہے ان کی کیا گلتی سی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مصند پیدا کیا جہاں یہ لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے بیزار کر دیا تھا تو پھر وہ سیئے سکندر ذلقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے فریاد کی یہ بادشاہ تھے اور پھر ذلقرنین نے ان سے تعاون حاصل کیا گیا وہ مل کے وہ دیوار قائم کرتے ہیں اور پھر اس طرح وہ دیوار بنائے گئی جس کو سدے سکندری بولتے ہیں تو یہ اس کے اندر بند ہیں دیوار کے اندر باہر نہیں آسکتے تو اس ان کو یوں سزا دی گئی تھی لوگوں کو ستا دے بوتتے سب چیزیں کھا جاتے تھے ان کی و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نواز اتاری فیضان بہار مدینہ بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بچون میں بڑے بڑے جب خوش ہوتے تھے تو دعا دیتے اللہ تجھے عثمان غنی کے خزانے سے عطا کرے بابا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خزانہ کتنا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا بارہ ماہ میں سفر الحمدللہ کر لیا ہے مزید بھی نیت ہے کہ دورہ حدیث کر کے انشاءاللہ زوج اللہ بارہ ماہ کے سفر کے لیے پھر انشاءاللہ اپنے مدنی مرکز کو اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا سبحان اللہ بارہ ماہ اور پچیس ماہ اور کیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وقف مدینہ ہی ہو جاتے تو مدینہ مدینہ قبول فرمالیں بابا انشاءاللہ اے ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عثمان غنی کے خزانے میں سے عطا کریں یہ دعائیں ملتی تھیں اب بھی ملتی ہوں گی تو یہ عثمان غنی کے خزانے سے ملے یعنی کے بہت دولت ملے یہاں مراد ہے کہ تجھے اللہ مالدار کر دے اور حلال کا مال دے اور سخاوت کے جذبے کے ساتھ مال عطا ہو عثمان غنی کا جان نام پڑ گیا تو وہ سخاوت کا تصور موجود ہے تو سید اللہ سخیہ تھے سخیوں کے سردار تھے اچھے دعا یار جنی اس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عثمان غنی کے خزانے میں سے حصہ آتا فرماتے ہیں یہ بھی نواز دے اللہ تعالیٰ عثمان غنی کا خزانہ گئے دیا تو خیر ہی خیر ہے دی پاپا انڈرشٹڈ ہے پرنا میں دولت کی دعا کب مانتا ہوں یہی عرص کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر بڑے بڑے یہی دعا کیوں دیتے ہیں ان کو دعا دیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں دیگر جو صحابہ اکرام تھے وہ یاد نہیں آتے اس میں کچھ ہے کہیں کوئی ایسی چیز آپ کچھ پاتے ہیں یا ایسے ہی میرے ذہن میں کوئی ایسا بس بس آیا ہے میں تب یہ کہ اب یہ کہ جیسے کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلال حبشی کے امتیانات کا حصہ تا فرمائے یہ جمعہ نہیں یہ برداشت کہا ہم کر سکیں گے اس لئے عثمان غنی کا خزانہ خزانہ سے حصہ تا فرمائے مدینہ 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 رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عشق رسول کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ صدی کے امتیان نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ حصہ تا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ تو ساتھ ساتھ یہ سب چلتا رہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیا تم کو حیاء کا صدقہ عطا فرمائے اب جو ان کا نام پڑا نا اب ہم تو منعن والے ہیں منعن والے سچن والے نہیں ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ملا ہمیں نصیب ہو جائے وہ مال ہو مال بھی ہے حیاء بھی ہے ہم کو اس کا حصہ ملے ہم کسی کے موتاج نہ ہو مگر یہ کہ میں فین افسی اپنے لیے مالدار بننا پسند نہیں کرتا یعنی کہ دنیا بھی دولت سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں ہے جان لے لیتی ہے اب تو مالداروں سے بتے لیتے ہیں چٹیاں بیچتے ہیں مالداروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہاں یعنی اس چکر میں پڑھیں گے تو عثمان غنی کا حصہ ملے گا تو یہ پروٹیکشن بھی مل جائے گا تو ان کی حیاء کا حصہ ملے ان کے تقوی کا حصہ ملے ان کے خوف خدا کا حصہ ملے کہ آج ان کی رات ہے نا عرص کی رات قبر کو یاد کر کے جو ان کے رونے کے واقعیات ہیں ان کے خوف خدا کا حصہ اللہ تا کریں ہم غافل لوگ ہیں یہ نہیں کہاں کنجوسی کا جو ہوتا ہے اس کو قارون کے خزانے سے ہمارے ہاں تشبیح دیتے ہیں اس کے پاس قارون کیا خزانہ ہے تو یہ نہیں کہ کنجوس بخیل تو یہ ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے اگر کسی مسلمان کو ایسا کہیں گے تو برا لگے گا نا سو اس کو عثمان نے کہنے کا خزانہ ملا ہے کسا ہے سقاوت کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے مریضوں کی خدمت کرتا ہے تو مسجدیں بناتا ہے تو یوں تو جہرے کے ایک اچھی تشبیح ہے یہ یہ جو جیسے ابھی آپ نے فرما ماہ دولت اکنے کی جگہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا جگہ دولت اکنے کے لئے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے اب اور جگہ بہت بپا یوں مسئلہ نہیں ہے نہیں یار میرے پاس نہیں ہے میرا عمال نامہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا ماشاءاللہ ہمارے لئے دعا کرے بپا کنات نصیب ہو جائے آمین اور زبان سے جو ہمارے جو زہد و تقبہ اور کنات کی باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنیوں میں زہد و کنات نصیب ہو جائے ہم عملی طور پر اسے بن جائے یہ دعا کرے ہیں مال و دولت تو ایسا ہے کہ وہ پیٹ بھر گیا تن ڈھگ گیا سر چھپ گیا اللہ کا کرم ہے اور خامہ کا دولت کو اکٹا کر کے کرنا کیا ہے اس کا لے کہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے میرا اپنا ذہن ہے جتنا وقت اپنے کوئی کمی ہے نہیں اللہ کا کرم ہے ابھی چاہیے کی خواہش ہوگی تو چاہیے مل جائے گی مجھے مثال ابھی ویسے چاہیے کی طلب نہیں ہے اس وقت ایک بات کر رہا ہوں پانی پینا تھا پانی اٹھا گئے پی لیا میں نے کھانا ہوگا تو کھانا بھی مل جائے گا مجھے جس رب نے آج وہ مغرب کے بعد کھانا کھلایا تھا وہی پھر رات میں کھلا دے گا وہی کھلاتا ہے اس کا کرم ہے احسان ہے بہت کچھ دیا ہے اس کا اللہ بس حساب نہ لے جو عطا کیا اس کا حساب نہ لے حساب نہیں دے سکتے ہیں اللہ بے حساب بخش دے وہی نا صدقہ پیارے کی حیاء کا آلازت بارگے خداوندی میں ارز کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء کا واسطہ مجھ سے حساب نہ لے میں ویسے شرمندہ ہوں حساب لے کر مجھے مزید شرمندہ نہ فرما تو بے حساب بخش کہیں بے حساب جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربا یہ مشکا شریف میں ایک حدیث پاک نکل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور باقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیئے ہوئے پر کناعت دی یہ آخری جو ہے کناعت دی باقدر کفایت پر کناعت ضروری ہے ہمیں کناعت نہیں ہیں باقدر کفایت جس کو ملتا ہے وہ حلمی مسجد کے نعرے لگاتا رہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے وہ بس اس کے لیے بچارہ ہاتھ پر مرتا رہتا ہے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہ اوور ٹائم بھی مانگتا ہے اوور ٹائم بھی کرتا ہے پھر اپنے شہر میں تو پھر دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں وہ مارا مارا پھرتا ہے کناعت اللہ نصیب کر دے جو مل گیا وہ اس پر ڈنٹ کر لے ہو جیے صحیح حالانکہ جتنا پیٹے اتنا کھاتا ہے جتنا تنے اتنا پہنتا ہے جتنا وہ ظاہرہ بدنے اتنا اس کو جگہ بھی کثیر ہوتی ہے ایک عمارت بھی کافی نہیں ہے دوسری عمارت بناتا ہے تیسری عمارت بناتا ہے پلات لیتا ہے پلازے لیتا ہے پلات خرید کر رکھتا ہے بہو بڑے گا تو بیچوں گا اب پھر بیچارہ بہو کیا بڑے یہ قبر میں چلا جاتا ہے بچوں کام آجاتا ہوگا یا قبضہ کر لیتے ہیں لوگ اب تو قبضہ گروپ بھی ہر جگہ مطلب لوٹ مار تو ہر فیلڈ میں مچھی بھی ہے پلات لے گئے رہے تھے چھوڑ دیا تو قبضہ گروپ اب چھوڑاو اس سے چھوڑانا آسان نہیں ہوتا یہ مافیا ہوتے ہیں یہ مرنے مارنے برا جاتے ہیں بڑا مطلب ہے نہیں کہ دنیا میں حزمائش ہے حزمائش ہے جو ہلکا بھلکا ہے جس کا مال دولت نہیں ہے اور بقدر کفائد رزق دیا گیا ہے اگر اس کو کنات ملتی ہے صبر و شکر شکر کا وہ اگر مطلب ہے نہیں کہ مجسم ہے تو مدینہ مدینہ مفتی صاحب اپا اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں مفتی احمد یارکہ نعیمی رحمت اللہ تعالی یعنی جسے ایمان و تقوی با قدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر یہ چار نعمتیں مل گئیں اس پر اللہ کا براہی کرم وہ فضل ہو گیا وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا اس سے پہلے ایک حدیث پر نقل کی گئی ہے بابا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کی روزی با قدر ضرورت مقرر فرما ایک روایت میں ہے با قدر کفایت اس کی شرعہ میں بھی بڑا پیارا مدنی پھول مفتی صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو سوال کرنے سے بچائے بھیگ سے روک لے یعنی با قدر ضرورت مالی ضرورت ہر شخص کی مختلف ہے لہٰذا یہ کفایت کا جو لفظ ہے یہ بھی ہر شخص کا علیدہ اس فرمانِ عالی میں امت کو تعلیم ہے کہ با قدر ضرورت مال پر کناعت کریں زیادتی کی حوص میں ظلیل و خار نہ ہو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فرمانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں صادق عمل عطا فرمائے آمین اللہ ہم سب کو نوازے آمین آمین کناعت سے تقوی سے اخیاء سے کلی روزی پہ دو کناعت فضول گوئی سے دے دو نبر کلی روزی پہ دو کناعت فضول گوئی سے دے دو نبر درود پر تارا ببکس درود پر تارا ببکس نبی جیدہ حمد شخصی امت دولو در پر تارا رحم بکس نبی جیدہ حمد شفیق کرے کیا اختار مالو دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا اختار مالو دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شخصی امت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شخصی امت صلی اللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان مسجد مدرسے کی تعمیرات کے لیے جب کسی کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کچھ رقم لکھوا دیتا ہے لیکن جب رقم جمع کروانے کا وقت آتا ہے تو اتنی رقم نہیں دیتا ایسا کرنا کیسا ہے جزا اللہ خیر آمین اگر لکھواتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اتنا دوں گا نہیں تو ظاہر کہ یہ تو گناہ ہوا لکھواتے وقت اتنا دینے کی نیت تھی اور بعد میں اس کی استطاعت نہ رہی جب دینے کا وقت تے ہو گیا تھے کہ فلان تاری کو دے نوں اور بیچار رہا نہیں اور وہ نہیں دیا بعد میں دے جب آ گئے تو دے دے جو لکھوات مرووت کا تقاضی بھی یہ کہ دینی چاہیے کہ لوگ پھر آپ سے ناراض ہوں گے بزن ہوں گے بولنے گا وعدہ خلافی کی حالانکہ ارادہ بدل دیا اس وقت دینے ارادہ تھا بعد میں ارادہ بدل دیا گناہ گار لکھواتے وقت یہ تھا کہ نہیں دوں گا جان چھوڑو تو تو گناہ گار جھوٹ بول رہے دوکہ دے رہے پچھلے میں نے آپ سہولت دی کہ بعد میں ارادہ بدل دیا تو اس وقت لکھواتے وقت اگر ایک فیصد بھی آپ کا ذہن یہ تھا کہ میں دوں گا تو تو گناہ ہو چکے یہ میرا یہ جملہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا کہ بعد میں ارادہ بدل دیا اگر آپ کہیں گے کہ میں نے بعد میں ارادہ بدل دیا تمہارے علیاس نہیں بولا تھا تو یہ جملہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا مزید گناہ میں دھکے لے گا کیونکہ وعدہ کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں سو فی صدی یہ ہو کہ میں یہ پورا کروں گا اب بعد میں ارادہ بدل گیا تو یہ وعدہ خلاف نہیں ہے ارادہ بدل گیا یا کوئی مجبوری آ پڑی تو وعدہ خلاف نہیں ہے اب وہ سائل نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس کو ڈراؤ ہوں گا اور وعدہ سناؤ گا لکھ تو دے ہی دے لیکن میں نے وہ بہانے کی جڑت کو کاٹ دی ہے کہ اس وقت تو سو فی صدی لکھ نیت ہوئی کہ دوں گا تو ہی اس کو بچت ہوگی ورنہ بچت نہیں ہے پھر نہ لکھ بھول دے بھلے وہ مانگنے مجبور کرتا رہے اگر دینے کا ذہن نہیں ہے نیت نہیں ہے تو جھوٹا نہ لکھوا ہے یا زبان سے بھی نہیں کہ میں اتنے دوں گا تم کو وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهُ سَلَّمُ سَلُّو موصول ہونے والا ایس ایم ایس کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے غلام فرید بھائی کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ موڈرن اور جوہ اور شراب کا عادی بھی تھا معاد اللہ عزَّو جل گناہوں میں بڑا دلیر تھا کسی طرح باز نہ آتا کسی بھی طریقے سے مال و دولت اکھٹا کرنے کا ذہن تھا بظاہر میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی نماز پڑھنے والا بھی ہوں گا اتفاق سے میری ملاقات دعوت اسلامی کے دمیرار اسلامی بھائی سے ہوئی مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے امیر آل سنت کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی توفے میں دی گھر پہنچ کر میں وی سی ڈی کمپیٹر میں لگا دی امیر آل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہونے لگے مدنی مذاکرے کی برکت سے مجھ میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہو گیا یہاں تک بری صحبت سے نجات حاصل کر میں نے داڑی اور سب سب امام کا تاج سجا لیا اپنے موسیل اسلامی بھائی کی مدد سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مجھولیت اختیار کی اور شیخ طریقت امیر علیہ السنت سے بیعت ہونے بیس اکتوبر یعنی ابھی مدنی مذاکرہ ماشاء مبارک توبہ پر اللہ استقام نصیح فرمائے بارہ ماہ تو آج ان کا تذکرہ ہو گیا تو ابھی ہو سکتا ہے پچیس ماہ میں بدل دیں بارہ ماہ کو تذکرہ کر دیا تو چھبیس ماہ ہو ہی جائیں گے انشاء اللہ عز سو جل پچیس والے آقا کے صدقے میں ہو سکتا ہے وقف مدینہ ہو جائے ویسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آج وہ شب عور سے ان کے عصال ثواب کے لیے پچیس ماہ تو ہوئی جانے چاہیے ان کے بلکہ دوسروں کو بارہ ماہ پچیس ماہ اور کل ہاتھوات کافلے میں سفر کرنا جمعہ ہفتہ اتبار تین دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عصال ثواب کے لئے کافلے کی ترقیب فرما لیں ہے کوئی انشاءاللہ صلو علیہ العبید صلو علیہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام محمد حسنان اتاری ہے میں باغی اتار کجا سے بات کر رہا میرا باپا کی باغی میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ناخنوں سے دانتوں میں خلال کرتے ہیں کیا یہ کرنا جائد ہے لزاک اللہ خیرہ ناخنوں سے خلال تو اس کو ناجیہ اس بولنے کی تو وجہ نہیں ہے لیکن ناخن کتر نا اور ناخن اتنے صحیح ہوتے نہیں تو اس سے بچنا اچھا ہے ڈالا تو گناہ نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سل علی العبیب صل اللہ 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 محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالوحاب عطاری ہے میرا باپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے یہ دیکھا گیا مچھلی خال سمیت کھا لیتے ہیں حیثہ کرنا کیسا ہے جائز ہے مچھلی خال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ تو یہ حیرت ہے کہ لوگ مچھلی خال کیوں نہیں کھاتے سوائی یہ کہ مادود چند کی خال سخت ہوتی ہیں لیکن جنرل جو مچھلی ہمارے ملتی کھال کھائی کھول وہ کھرج کر نکال دینے چاہیے کھال کھال لینے چاہیے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ